اسلام علیکم آجے یوٹیوب فاملی کافی دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی ویڈیو کا انتظار کریں اپنے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو چلیں آج ویڈیو کا آغاز میں کرتی ہوں گھر میں جو سٹرابیریز لگائی ہیں اس کا اور میں نے پہلی دفعہ سٹرابیریز لگائی تھی اور میں نے تو نہیں خیر میرا مالی جو آتا ہے اس نے لگائی تھی لیکن یہ تھا کہ صرف میں دو پودے لے کر آئی تھی اور دو پودوں کو کے ساتھ ہی کافی زیادہ پودے جو ہے وہ ہو گئے اس کے جو برانچس نکلتی ہیں اگر آپ ان کو مٹی کے اندر دپا دیں تو ایک نیا پودہ نکل جاتا ہے سٹرابیریز کا یہ لگانی بھی بہت آسان ہے اگر آپ لوگ بھی لگانا چاہیں تو انشاءاللہ میں نیکس کبھی مووی بناوں گی سارے جو مجھے شوق کے گھر میں پودے لگانے کا ان کی لیکن برحل ابھی تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے یہ لگائی ہے اور اس کو بہت اچھا لگا ہے مجھے بہت دیز کرمی نہیں پڑی بھی تو اس وقت جو گارڈن ہے اس کی حالت کچھ تھوڑی سی ٹھیک ہے جب کرمی پڑے گی جو کہ اب آچ کل پڑ رہی ہے تو پھر ساری جو خاز ہے وہ جل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ خاز کو منٹین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈ نکلتی ہیں اور جو چنگلی چڑی پوٹیاں ہوتی ہیں ان کو پھر آپ نے ڈسکارٹ کرنا ہوتا ہے ابھی بھی یہ جو ایریا ہے یہ بھی مجھے بھی ٹھیک کرنا ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اور کچھ تھوڑی سی اور مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا تو اس جسے کو بھی تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کے پاتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لندن میں میں ونسر کاسل کی طرف چاہ رہی تھی کاسل کے اندر تو میں نہیں گئی آپ لوگوں نے شاید کبھی نیوز میں یا بہت سارے ان کے جو ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ فنکشنز یا ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ونسر کا نام ضرور سنا ہوگا جب میں کاسل کے اندر جاؤں گی تو پھر ایک پروپر ویڈیو میں صرف کاسل کی بناؤں گی ابھی تو یہ جو راستہ ہے ونسر کاسل کا بڑا خوبصورت راستہ ہے اور آپ لوگ کو امید ہے کہ پسند آئے گا کبھی خباری ہوتے ہیں کیونکہ ایک مختلف جگہ ہے اگر آپ انڈیا یا پاکستان یا ہمارے ایجن کنٹریز میں رہتے ہیں تو بس یورپ کی جو ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے جو ایک تھوڑا سا ہم کا انفرسٹرکچر ہے وہ آپ بس دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں جو مجھے چیزیں یہاں اچھی اور خوبصورت لگتی ہیں اچھا انگلینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اور یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اگر ہم اس کو اپنے ملک سے کمپیر کریں تو لیکن یہ اتنا پروپرلی منٹینڈ اور سسٹیمائٹک ہے کہ ہمیں اس لیول پر پہنچنے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ونسر کارسل جہاں جو ہے بسکلی یہ الیونتھ سینجری کے انڈ پر بنایا گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی ہر چیز اپنا ہیریٹیج ہے اس کو کس طرح منٹین کرتے ہیں آپ یقین کریں جب کبھی میں پاکستان جاتی ہوں اور میں چاہی پاچاہی مسجد تو خیر کافی ماشاءاللہ ٹھیک طریقے سے لیکن اور جو ہمارے اپنا ہیریٹیج ہے ہم اس کو کتنے برے طریقے سے خراب کر دیتے ہیں اور دیواروں کے اوپر جس طریقے سے چیزیں لکھ دیتے ہیں یہ ریلائز کیے بغیر کہ یہ ایک طرح سے یادکار ہے ہم لوگ کی جن دنوں میں لاہور میں رہتی تھی اور وہاں پر جو جہانگیر کا مقبرا ہے وہاں جاتی تھی یا نور جہاں کا مقبرا ہے مطلب یہ اتنی یہ ایسی پلیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹرانگ ایک تورسٹ اٹریکشن ہو سکتی ہیں کیونکہ لوگ بہت انٹریسٹ لیتے ہیں کہ آپ آپ کے جو ہسٹری ہے وہ کیسی تھی اور ہم لوگ کی تو ہسٹری بہت زیادہ ریچ ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہے لیکن ہم اپنی چیزوں کی فاظت نہیں کرتے اور یہ بات میں بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں جب آپ جب آپ لیے بھی وہاں کاری پارک نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہاں پہ جو ان کے کارڈز ہیں ان کا جو چینجنگ ہے وہ ہوتی ہے اور اب خود سوچیں کہ یہ کاسل 11 سنچری میں بنا تھا اس وقت ہم 21 سدی میں بیٹھے ہوئے ایک پورا ڈیکٹ ہے یہ کاسل جو ہے یہ ایکڑوں پر پھیلاوا ہے یہ بہت بڑا ہے اور اس وقت اس کے جو اونر ہیں یا جو اس کو اون کرتے ہیں وہ کنگ چارلز دا تھرڈ ہے اور یہ جو روئیل فیملی ہے یہ اس کے زیر استعمال بس یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پر آپ کاری جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں سب سے فنی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم جو سارے یہاں پر لوگ رہتے ہیں جن جو سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں میں ان کی بات کروں گی تو ہمیں بہت زیادہ ٹھڑ لگتی ہے اور میں جب جو یہاں کے لوکل ہیں ان کو دیکھتی ہوں جس طرح دیکھتے یہی سوچتی ہوں کہ یار ان لوگ کو سردی نہیں لگتی اور بس اب یہ میرے واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے یہ رات کے وقت کے تھوڑے سے جو کچھ شورٹ سے میں لگے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کو آپ انجوائی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب میں خیال لکھئے کہ اللہ حافظ موسی موسیقی موسیقی